اسرائیل کی وزارت خارجہ نے قوم آہ بتایا ہے دنیا کو کہ یہ ان کے کوئی اپنا ہی کوئی گھار میں چولا چولا بھٹ گیا تھا ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے تو وہ راکٹ پھی پھر سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح برسائے گئے ہیں اور جس طرح ہوائی حملہ ہوا ہے اس کی تصاویر بھی جاری ہوئی ہیں آہ اس حوالے سے پاکستان آہ کا رسپانس نہیں تھا آہ پاکستان کا رسپانس پھر آیا اور آج جو تھا وہ پرائم منسٹر سے جب لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ جناب آپ نے فلسطین پہ کچھ نہیں بولا تو مبینہ طور پہ میں چونکہ خود نہیں سنا میں نے رپورٹر سے پوچھا ہے اپنے سے چونکہ وہ رپورٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی کہ پوری امت مسلمہ کو اور عرب مالک کو ایک سٹانس لینا چاہیے بھئی عرب مالک اور پوری دنیا نے اپنے عمال کا جواب دینا آپ ہمیں اپنے عمال کا جواب دیجئے کہ آپ اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر دفتر خارجہ نے ابھی تک سٹیٹمنٹ جاری کیوں نہیں کی پاکستان کے دفتر خارجہ نے کیا ملتان سے آگے رہی آہ جو جو ہے وہ کیا ہے جی وہ آہ خاتون جو ہے آہ اپنا جو دفتر خارجہ کا دروازہ ٹانگ سے کھولتی ہے شاہ صاحب ہے جی پیرے طریقت پیرے شریعت شاہ آ کے پوول دے گی اس کی صاحب میرا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ تو جاری کریں نا دنیا کے دوسرے مالک نے کم از کم سٹیٹمنٹ تو جاری کی ہیں نا اقوام امتحدہ کی جو ہے وہ اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا اسلامتی کانسل کا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عرب مالک جو لیں گے تو پھر ہم بھی اس میں کر دیں گے میرا مطلب ہے کوئی حد ہوتی ہے آپ سے اچھے تو نواز شریف صاحب رہ گئے ہیں آج نواز شریف صاحب نے ٹویٹ فرمایا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا دل جو ہے اس کے اوپر بہت دوکھی ہے اچھا انہوں نے کہا ہے یہ مجرمانہ غفلت ہے پاکستان گورنمنٹ کے حوالے سے کہ اس نے ابھی تک کوئی نکتہ نظر اس پہ نہیں لیا اور دنیا جاگے اور الکسہ اور غزہ جو ہے اس میں نہتے فرسینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے آہ اس کے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل رو رہا ہے اب یہ جو چلیں کوئی عمران خان صاحب آپ تو مسلم امہ کے لیڈر ہیں آپ نے تو ایک بلوک بنانا تھا کوئی رشیہ کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ مل کے پھر دوسرا بلوک آپ نے بنانا تھا ترکی کے ساتھ اور ملاشیہ کے ساتھ مل کے ہو پائیں ترکی اور ملاشیہ دونوں نے آپ کے اس ایشو کے اوپر زبان کھول دیا آپ کو دندل کیوں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں میرا مطلب ہے کہ کیا مسئلہ ہے ملک میں لات داؤن کرنے سے لے کے اور فلسطینیوں کے لیے زبان کھولنے تک جو ہے ہمارے پرائم میسٹر کو لکنٹ کیوں پڑ جاتی ہے آہ ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ہو ہمیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں دنیا آپ کہے گی اس کے اوپر پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اس دفعہ کیا ہوا کہ رمضان میں پہلے یہودیوں کو تکلیف ہو گئی شروع انہوں نے فلسطینیوں کو گھروں سے نکالنا شروع کر دیا اور آخر کار جہاں پہ مسلمان مسجد اقصہ کے جس حصے میں نماز ادا کر رہے تھے وہاں پہ حملہ آور ہو گئے اور پھر انہوں نے اس کا جشن بھی منایا یہ کیا ہوا سر دیکھیں جی یہاں تک تو یہودیوں کے پروٹیسٹ کا تعلق ہے تو یہ ایک روایت سلی آئی ہے خاص طور پہ جو الٹرڈاکس یہودی ہیں ان کی طرح سے کہ وہ رمضان کی اٹھائیس تاریخ کو ایک عالمی عمل قدس مناتے ہیں اور اس دن ان کا ایک استماع ہوتا ہے جس سے پہلے وہ ایک پرسن برزار جلوس نکالتے ہیں اور پرانے شہر کے مقلب اس وقت مہارش کرتے ہوئے وہ مسجد اقصہ آتے ہیں اور اپنے جو تلمودی اقاعد ہیں اس کے مطابق عبادات کرتے ہیں کیونکہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ستائیس رمضان مبارد جو ہے وہ لائلت القبر ہوتی ہے تو فلسطینی اس رات عبادت کے بعد اگلے دن جو ہے لیٹ مسجد اقصہ آتے ہیں یا زور کے بعد آتے ہیں تو لہذا انہیں ایک کھڑا سا زیکیم مل جاتا ہے اور وہ سموٹلی وہاں پہ اپنا چیز گو ٹھو کر لیتے ہیں لیکن اس بار جو اسرائیلی حکومت ہے اس کی ایک بات کے لیجئے حاقت کی وجہ سے اور خاص طور پہ اسرائیلی جس میں انہوں نے جو پرانا بیت المقدس کا علاقہ ہے اور جو مشرقی بیت المقدس کے علاقے میں جوراست کے لیے فال کرتا ہے وہاں پہ ایک تاریخی نویت کی ایک کولونی ہے شیخ جراغ کے نام سے وہ محصوم ہے وہاں پر جو سجیوں سے رہنے والے فلسطینی خاندان تھے ان کو ایوکشن نوٹس جاری کر دی ہے اور کہا کہ وہ اگست تک جو ہے یہ گھر خالی کر دیں اور وہ بڑی تعداد میں تقریباً تین چار ازار افراد سے مشتمل جو ہے وہ اٹھائیس سیملی ہیں ان کو وہاں سے نکالنے کے نوٹس اور اس کے خلاف تقریباً دو ہفتوں سے اکداد جاری تھا جس میں جو یہودی آبادکار اور ان کے ساتھ جو جو وہاں پہ مقام فلسطینی ہیں عرب فلسطینی ہیں ان کی جھڑپے ہوتی رہی اور جیسے ہی یہ ستائیس تاریخ کا استعمال زیادی تھا وہاں پہ لیلت القدر کے حوالے سے تو بڑے پرمانت شہر سے جو لوگ ہیں وہ مسجد اکسا کی طرف آئے اور اسرائیلی حکومت نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ جو ہیں وہ یہ جو جرہاں کالونی کے لوگ ہیں وہ ہیں لیکن وہ مسجد میں عمومی طور پر جو لوگ آتے ہیں وہ ہوئی تھے لیکن ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے مسجد اکسا کے اندر جو ہے اسرائیل نے جو ہے وہ اپنی طاقت کا جنگی مشیندی کا جو بے دریگ استعمال کیا جس کے نتیجے میں دنیا بھار نے دیکھا کہ وہاں بڑے تمانے پر جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے انہیں گولیوں کے زخم آئے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے عظم و سبات کے ساتھ اپنے عبادت جاری رکھی اور وہاں پہ وہاں پہ اتنا اتقاق جاری رکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلے دن جب ان کا یہ شریول تھا اس یوم القرص کے حوالے سے اس پر پھر بڑے تمانے پہ اسرائیلیوں کو اکسایا گیا کہ لوگ نکلیں اور جو اس لیے حکومت ہے انہوں نے کھلے چھوٹی دی نتنیاہو نے کہ خاص طور پر کیونکہ وہ چوتھی مطبہ حکومت بنانے میں وہاں ناکام ہوئے ہیں تو انہوں نے دائیں بازو کے جو انتہا پسند جہوزی ہیں ان کی ہمارے چاتل کرنے کے لیے سمجھا کہ اس سے اچھا گورڈن چانس اور کوئی نہیں ہے تو ان کی اس پولیسی کے نتیجے میں یہ جو ہے بہت بڑے پرمانے پر یہ چیزیں فلیر اپ ہوئیں اور معاملات بگڑ گئے تو یہ بنادی طور پر جو قضیہ شیخ جرہ کا ہے یہ اس کی قانونیاں سے یہ تحمید اگر مسلم ہے لیکن اصل میں یہ ایک سیاسی اور دیموگرافک ایشو ہے جس کے نتیجے میں اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ اس اولڈ یروشلم یا قرآنے بیتل مقدس کے علاقے کے دیموگرافی چینج کر دے اور وہاں سے جو شجیوں سے آباد فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے تاکہ جو فلسطینی ریاست کے دار اور حکومت کے حوالے سے جو عربوں کا کلین ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے اور ڈائی لوٹ ہو جائے اور ایک لحاظ فلسطینیوں کو پھر مجبور کیا جائے کہ وہ اب ظاہر ان کی آبادی وہاں سے نہیں ہے وہ نمائندگی نہیں ہے تو بجائے اس کے وہ مشرقی بیتل مقدس کے نواہ میں ایک عبودی اسلامی گاؤں ہے اس کو اپنا دار اور حکومت بنا لے اور اس جو بیتل مقدس ہے اسے جس طرح سے ڈاللڈ ٹرم صاحب نے ایک ہماکت کی تھی کہ اپنی امریکی امبیسی جو ہے اس کو یہاں شفٹ کر دیا تھا یہ پاسور دینے کے لیے کہ جیسے یہ اسرائیل کا ایٹرنل دار حکومت ہے اور اسی انداز سے یہ رہے گا لیکن فلسطینیوں نے اس چیز کو نہ تو پہلے قبول دیا تھا اور نہ وہ اب قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اب ان کی خوشقسمتی یہ ہے کہ اس وقت جو بین اپنا میں پہنچ جا یہ عدالت ہے اسے یہ دارہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں کے اندر جو ہے خاص طرح فلسطین کے اندر اس کو منڈیٹ مل گیا ہے کہ وہ مقدمات کے سماعت کر سکتی ہے تو وہاں پہ جو فلسطینی مقدرہ ہے جو محمود عباس کی قیادت میں سرکر میں عمل ہے انہوں نے ایک لحاظ سے ایک شوشہ چھوڑا تو اس میں یقینا نہیں ہوگی کہ ہم اس سیسلے کے خلاص اسرائیلی کورٹ کے سیسلے کے خلاص جو ہے وہ عالمی عدالتیں جو عالمی فوجداری عدالت ہے اس میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ کیس سے تین چار کھل رکھے ہیں اور ان کے کچھ حکمرانوں کے حوالے سے جنڈی جرائن کے ملٹری کمانڈر جو ہیں ان کے اقلاق جنڈی جرائن کے قوانین جو ہیں جو مقدمات ہیں وہ قائم کیے ہوئے ہیں تو انہیں یہ خدشہ ہے کہ کل کو ایسی صورت میں ہماری جو جتنی بھی اسرائیلی قیادت ہے اس کے بھرونے ملک سفر پہ بندیاں لگ سکتی ہیں اور اسی طرقے سے جو یورپی منڈی بہت بڑی وہاں پہ ہے اور اس میں جو مقبوضہ علاقوں میں قائم یہودی آبادیاں ہیں وہاں سے جو پردر تیار ہوکے دیکھتی ہیں خاص اور جو غرب اردن کے علاقے سے شراب کی سکتی ہیں مختلف ان پر باقاعدہ پابندی لگائی جئی ہے کہ اب اس پر بیلر لگائے جائیں اس پر باقاعدہ ٹین لگائے جائیں کہ یہ مقبوضہ علاقے میں تیار کی گئی پرڈکٹ ہے ظاہر ہے اس کے بعد کوئی بھی انصاف پسند جو ہے یا حضاری پسند عوام جو ہے وہ یورپ کے وہ یہ لینے پسند نہیں کریں گے پریٹ لحاظ سے اس کو اقتصاب بھی ڈھٹکہ پہنچنے کا بھی اندیشہ تھا تو یہ وہ پورا ایک سیناریو ہے کہ جس سے در کے اسرائیل میں جو ہے ابھی اپنی ملٹری مائٹ سے اس کو شو کرنے کی کوشش کی ہے اور ویسے بھی نیتن یاہو جو ہے وہ اس وقت حکومت بنانے میں ناکام ہوتک ہے اور انڈیا یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پانچنی مرتبہ جو ہے اسرائیل کو دھائی سالوں کے اندر جا ہے وہ تیسری بار انتخاب کا ڈھول ڈالنا پڑے اور اس میں نتیجہ یقیناً اسی دہات کے تین پاتھ والا ہی نکلنا ہے تو ایسی صورت میں خود امریکہ بہتر پریشان ہے وہ نئی انتظامیاں نے جس انداز پہ ایک سوڑا سا اپنی پولیسی میں شفت کے لیے جو ایک تاثر دیا تھا تو وہ پسلت میتن یاہو کی جو انتحاب اس کے سامنے اپنے آپ کو بے بست پاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تک امریکہ نے دوٹوں کا انداز میں اس پورے معاملے کی مذہبت بھی نہیں کی اور ابھی تک جو ہی پرانے سوش کے جی کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے جیسے کہ فلسطینیوں کو یہ دفاع کا حق حاصل نہیں ہے تو میں سمجھوں یہ ایک پورا منظر نامہ ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات فلیئر اپ ہوئے اور اسرائیل کا ایک لاؤنگ ترم جو مشاق مستہ کو اور خاص طور پر فلسطین کو اپنے قبضے میں لانے کے جو پلان ہے یہ اس کی کا سمجھتا ہوں ایک جہت ہے اور اسی کا سہلو ہے اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس اس مرحلے میں اگر انہوں نے آج پیٹ دکھائی یا ان کو ناکامی ہوئی تو پھر اگلے مرحلے میں جنگ میں یہی تاریخ دورائی جائے گی کہ جہاں پہ یہودی برسل کے خلاف آپ کہہ لیجیے ایک قانونی ان کی جنگ جو ہے وہ آج پہل میں ساتھ چکے ہیں